دہشتگرد ایک ایک کرتے گراتے رہے ان تابر توڑ حملوں کی وجہ سے دہشتگرد ہوتل کے ایک حصے تک محدود ہو کر رہے محمد ابباس نے ہوتل میں محسور لوگوں کو باحفاظت باہر نکالا اور اس دوران بزدل دہشتگردوں کا وار اپنے سینے پہ سہتا رہا یوں سب کی حفاظت کی ذمہ داریں نباتے ہوئے محمد ابباس ملک قوم پر شہید ہونے والوں کی فیرست میں اپنا نام لکھوا کر امر ہو گئے یہ دھرتی کی شیردل بیٹے کی بارات ہے جو اتنے شان و شوکت اور دھوم دھام سے آئی ہے سبز ہلالی پرچم کا سہرہ باندھ کر خون کی بازی لگانے والے ایس ایس جی کمانڈو ابباس خان شہید کا تعلق ہریپور سے تھا جو دشمن پر حیدر کی شمشیر بن کے برسا میں نے چار بچے ہیں ایک بچی ہے ابباس کا تیسرا نام ہو رہے اس کو شوق تھا آرمی کا پرائن کرتا رہے تو برسی ہو گیا اس کو بہت چوب تھا کہ میں بی نیوی میں جاؤں گا اور کمانڈو بنوں گا پہلے آمی اس کو بولتا ہے شادی کا تو بولتا ہے ابھی کوروں سے ابھی ٹرینوں کے ابھی یہ ہے وہ ہے شادی کے پہ تو وہ بہت خوش تھا بس یہ تھوڑی سی فشی تھی اس کے لیے دس دنے اس کی شادی ہوئی ہے دس دنے چلا گیا ہے پہ ماں اس کو بولتی کہ تم نے نہ ڈالاک بجانے دی ہے نہ کوئی لیٹے لگانے دی ہے کیسی شادی ہے پہ اندھر آپ کو طور پانی کیا ہے آپ کو طور پانی کیا ہے ماں ہوں گے بہت چوب تھے اور کیونک ہیں ہمیں تو خوش ہے کہ آپ نے پاکستان کے لیے اس کے اندھر پاکستان کے لیے جان کربان کی ہے بیٹے کے جانے کے بعد بھوڑے باپ کے قدم بھاری ضرور ہوئے مگر اس کا سر شہادت کے فخر سے تن گیا ماں کے قدموں تل جنت ہے اور عباس اپنی دھرتی ماں پر جان نے چھاور کر کے اس کی گود میں جان سویا عباس نے جب نیوی جوائن کی تھی تو مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی تھی جب وہ چھٹی آتا تھا تو اس کی وردیوں کو میں خود پہن کے اپنا شوق پورا کردیا کرتا تھا سب سے پہلے گھر میں مجھے خبر ملی تھی عباس کی شہادت کی ابو کو یہ کہا تھا کہ وہ سخمی ہے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ابو نے جب مجھے کہا تھا صد کر لینے کے لیے جاؤ تو میں نے کہا جس کے لیے کہتے ہیں وہ تو ہے ہی نیک عباس کھان شہید کا بھائی ہونے پہ بہت زیادہ فخر کرتا ہوں بینگ ایسی جین ہمارا مین رول سپیشل اپریشنز ہے سپیشل اپریشنز ہم فرنٹ لائن واریئر کے طور پہ آمنہ سامنا دشمن کے ساتھ کر کے لڑتے ہیں ہم سب بھی تیار ہیں کہ کبھی بھی موقع ملا اس ملک کی خدمت کا تو انشاءاللہ اپنی جان تک قربان کر لیں گے میرے مزد میں بیٹے اور جگربارسی کے قابل ہوتے تو میں ان کو بیٹا گئے اس پاکستان کے لیے اس خون کے لیے وہ اپنی جان قربان کر لیں گے اس لال کے خون کے ایک کترے نے گواہی دی کہ وطن سے رشتہ جنون اور خون دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے